اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہور یو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا مولم القرآن کے سبق دن ہے جی میں آپ کی مولمت اسکین زہرہ اور آج جو ہم نے مولم القرآن کا سبق نمبر ایک جس کے الفاظ کی معنی ہم پڑھ چکے ہیں اسی کی مشک ہم لوگوں نے جاری کیوئے اور آج ہم نے اسی کی مشک کے باقی سوالات کے جوابات پڑھنے ہیں آج جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے نیٹ نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہوگا اس لیے آپ لوگ نیٹ نوٹ بک کا جو پیج ہے اس کی اوپر سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے آج کی تاریخ ہے 18 جون 2020 اس کے پاس ہمارا عنوان ہے اور عنوان ہے ہمارا سبق نمبر ایک زیلی عنوان ہے ہمارا سوال نمبر چار پانچ چھے اور ساتھ ٹھیک ہے سوال نمبر ایک دو اور تین جو ہیں وہ ہم نے بک کی اوپر کیے تھے لیکن چار پانچ چھے اور ساتھ جو ہیں وہ ہم نے نوٹ بک کی اوپر کرنے ہیں تو سوال نمبر چار کو پڑھتے ہیں سوال نمبر چار ہے درزل نامکمل الفاظ کو مکمل کریں ہم نے ان الفاظ کو یہ نامکمل ہے اور ان میں ایک حرف نہیں ہے وہ حرف ہم لگائیں گے تو یہ لفظ مکمل ہو جائے گا آپ نے الفاظ کے معنی کو امید اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا اگر آپ نے اچھے طریقے سے تیار کی ہیں تو پھر یہ سوال حل کرنے میں بالکل بھی دشواری پیش نہیں آئے گی سب سے پہلے ہے الحلا جی اس کے آگے لام لگے گا تو بن جائے گا الحلال اس سے اگلا ہے الحرا میم لگائیں گے تو الحرام اس سے آگے ہے الفساد السورہ گولتا اگر لگائیں گے آگے الحق دو نکتوں والی قاف آ جائے گی الحق الشیطان آگے نون لگائیں گے تو الشیطان آگے ادھر بھی نون لگائیں گے تو بن جائے گا الطوفان الشرق کاف لگائیں گے کشوالی الشرق اور الزکا میں گولتا لگائیں گے آگے تو بن جائے گا الزکا ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے نیچے دیئے گے الفاظ پر مناسب حرکات یعنی زیر زبر پیش اور جزم لگانی ہے ٹھیک ہے حرکت لگانے کیا طریقہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی لفظ کو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی حرکت لگانا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ان لفظ کا جو یہ جو الفاظ ہے ان کا جو تلفز ہے یعنی جو ہم بول ان کی ادائیگی ہے جو تلفز ہے وہ ان حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب میں ان کے آواز ان کی ادائیگی کرتی ہوں اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ ان الفاظ کی اوپر ہر حرف کی اوپر کون سی حرکت آئے گی جیسے ہے الکعبہ الکعبہ الفز کی اوپر زبر لام پہ جزم الفزبر لام ال کاف زبر عین کع کاف پہ زبر عین پہ جزم کع با پہ زبر اور گولتا پہ جزم الکعبہ ٹھیک ہے گولتا جب ساکن کرتے ہیں عربی میں ہم گولتا کو تو وہ گول ہا میں بدل جاتی ہے الکعبہ اس کے بعد ہے الجنہ الفزبر لام الف پہ زبر لام پہ جزم اور پھر جیم پہ زبر اور نون پہ شد آئی ہوئے ہے تین شوشو والی جو شد ہوتی ہے وہ آئی ہوئے ہے اور تا کے اوپر جزم آئے گی الجنہ اسی طرح میں باقی الفاظ بولتی ہوں اور آپ نے جو میں ادائیگی کروں گی اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ان حروف کی اوپر حرکات آئیں گی ٹھیک ہے المؤمن المؤمن القافر الفساد الف پہ زبر لام پہ جزم الفا پہ زبر سین زبر الف سا فسا دال پہ جزم الفساد الخالق الف پہ زبر لام پہ جزم خا پہ زبر خا زبر الف خا لام کی نیچے زیر قاف پہ جزم الخالق آگے ہے الحمد الف پہ زبر لام پہ جزم حا پہ زبر نین پہ جزم دال پہ جزم الحمد اسی اقلہ لفظ ہے الشکر الف کو ڈائریکٹلی ہم شین کے ساتھ ملا دیں گے الف پہ زبر ہے اور شین کے اوپر تین شوشوں والی شد ہے اش اور اس کی اوپر ہم پیش ڈالیں گے الشکر قاف کو جزم دے دیں گے الشکر آگے را پہ بھی جزم الشکر ٹھیک ہے آگے ہے الشیطان الف زبر شین اش شین کی اوپر پھر زبر ڈالیں گے کیونکہ اس پہ شد ہے اش آگے شین زبر یا شی اش شی تو زبر الف تا نون ساکن اش شیطان آگے ہے ات توفان الف زبر تو ات تو پیش وو تو ات تو فا زبر الف نون ساکن ات توفان ٹھیک ہے آگے ہے الحق الف زبر لام ال لام پہ جزم ہوگی الف پہ زبر ال حا پہ زبر اور قاف کیو پر شد الحق ٹھیک ہے آگے سوال اس سے آگے ہے کافر کاف اور الف کو ملا کے لکھیں گے کا اور فا اور را کو ملا کے لکھیں گے فا کے نیچے زیر ہوگی کافر ٹھیک ہے اس سے اگلہ ہے فساد فا سین زبر الف سا تینوں کو اکٹھا لکھیں گے فساد اور آگے دال کو الگ سے لکھیں گے اس کے ساتھ فساد اس سے آگے ہے خالق خا اور الف کو اکٹھا لکھیں گے اور لام اور قاف کو اکٹھا لکھیں گے خالق اس کے بعد ہے شیطا شین یا طا اور الف ان کو اکٹھا لکھیں گے شیطا آگے نون کو الگ سے لکھیں گے شیطان آگے ہے زکات زا الگ سے ہوگا کاف اور الف کو اس کے ساتھ آگے ملائیں گے زکا کاف زبر الف کا زکا آگے گولتا الگ سے آخر میں لگ جائے گی زکات اس سے آگے ہے سورہ سین اور وو کو اکٹھا لکھیں گے سین پیش وہ سو آگے را کو الگ لکھیں گے گولتا کو الگ لکھیں گے تو بن جائے گا سورہ سوال نمبر ساتھ ہے ہمارا درزہ القرآنی قطعت میں سے پہلی مثال کی طرح صرف ان الفاظ کو نمائع کریں کہ جن کے معنی آپ اس سبق میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلن اللہ القعبت البیت الحرام تو آپ نے اسی سبق کے الفاظ کے معنی میں القعبہ کا مطلب پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے القعبہ کو ہائلائٹ کیا کیا ہے اس کو نمائع کیا گیا ہے اب نیچے جو آیات ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو آپ اس سبق میں پڑھ چکے ہیں اور ان الفاظ کو آپ نے انڈرلائن کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَحَذَهُمُ التُّفَانُ وَهُمْ غَالِمُونَ التُّفَانُ اس میں ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو انڈرلائن کر لیں اس سے اگلا ہے اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرِ اور یہاں پہ اَذْذِكْرِ ٹھیک ہے اس کو انڈرلائن کر لیں اَذْذِكْرِ وہ لفظ ہے جو آپ نے الفاظ معنی میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس سے اگلا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اور آگے اللہ یہ تینوں الفاظ آپ نے الفاظ معنی میں پڑھے ہیں ان تینوں کو انڈرلائن کر لیں اس کے بعد ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنْ عَظِيمِ اَذْشِرْكَ یہ بھی آپ نے الفاظ کے معنی میں آپ پڑھ چکے ہیں اور امید ہے آپ کو ان کا مطلب بھی زبانی جاد ہو چکا ہوگا اَذْشِرْكَ کو انڈرلائن کر لیں آگے ذُلْم الظُلْم بھی آپ نے پڑھا تھا اس کو بھی انڈرلائن کر لیں آگے ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ آپ نے الخیر لفظ ہے جو الفاظ کے معنی میں پڑھا ہے اور امید ہے آپ کو اس کا مطلب آتا ہوگا اس کو بھی انڈرلائن کر لیں اور اسی طریقے سے باقی جو دو آیات ہیں ان کو بھی آپ کو میں یہ کام ریٹن فارم میں بھی بھیج دیتی ہوں اس سے دیکھ کے آپ نے اچھے طریقے سے پیاری سی رائٹنگ میں نیٹ نوٹ بک کیوں پر کر لینا ہے امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو جو امیج بھیجوں گی آپ اس سے دیکھ کے اچھی سی رائٹنگ میں آپ نے نیٹ نوٹ بک کیوں پر کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ لوگ انڈکس لکھنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ